اب براتحفیم آپ کے سامنے دعوت ایک کتاب دیتا ہوں شیخ شیخ کتابت منادر اسلام حضرت مولا مولا محمد الیاز قومت صاحب اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا ہے وَمَن يُتْعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيخِينَ وَشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رحمت صلی اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت چلی ہے کی ذات ہے سب سے بڑا مقام نبوت کا ہے ہمارے نبی سے نبوت نکلی ہے باقی انبیاء کو ملی ہے اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر کو نبی اول بھی کہتے ہیں نبی آخر بھی کہتے ہیں یہ نبی اول بھی ہے اور نبی آخر بھی ہے نبی اول اور نبی آخر کا نقطہ قاسم العلوم والخیرات مولا محمد قاسم ننوتوی نے یوں سمجھایا ہے کہ جیسے آپ ادھر دیکھیں اگر کاغذ پہ دائرہ بنانے کے لئے کوئی آدمی پرکار کے لئے لکیریں کھینچتا ہے تو اس میں پرکار کا ایک کونہ وہ ہے جو رکھا جاتا ہے ادھر دیکھیں یہ ایک کاغذ ہے اور آپ نے دائرہ بنانے کے لئے پرکار رکھی ہے یہ جو لکیر چلی ہے تو اسے لکیر کو دائرہ کہتے ہیں اور جہاں پہ پرکار رکھی ہے تو اسے لکتہ کہتے ہیں اس نکتے کو مرکز کہتے ہیں اس لکیر کا نام دائرہ ہے عضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے درمیان کا نکتہ یہ مرکز نبوت ہمارے پیغمبر ہے جب پرکار کی کھینچنے دائرہ بنانے کے لئے پرکار رکھی جائے تو مرکز بنتا تو پہلے ہے لیکن نظر تب بنتا آتا ہے جب پرکار کو اٹھایا جائے آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے ہمارے پیغمبر یہ مرکز نبوت ہے مرکز بنتا تو پہلے ہے مگر نظر بات میں آتا ہے اگر مرکز نہ ہو تو دائرہ بنا ہی نہیں کرتا ہمارے پیغمبر وجود نبوت میں اول ہے ظہور نبوت میں آخر ہے نبوت چلی بھی ان سے ہے نبوت ختم بھی ان پر ہے مگر تو صداقت وصف کا نام ہے ہمارے پیغمبر اصاف کا منبعہ بھی ہے توجہ کدہ رکھنا ہمارے پیغمبر اصاف کا منبعہ ہے میں اصاف کے منبعہ ہونے پہ دلیل وہ دینے لگاؤں جو کئی بار آپ نے سنی تو ہے مگر دلیل پہ شاید توجہ نہ دی ہو حضرت یوسف علیہ السلام پہ مصر کی عورت ظلیخہ فریفتہ ہوئی ہے تو ظلیخہ کو عورتوں نے تانے دیئے انہیں کہا ظلیخہ غلام پہ فدا ہوگی ظلیخہ نے کہا تم نے غلام کو دیکھا نہیں اس غلام کو قرآن حضرت یوسف کہتا ہے ظلیخہ نے عورتوں کو بات سمجھانے کے لیے مصر کے محل میں ایک دسترخان سجایا ہے یوسف سے کہا اخرج آپ تشریف لائیں اور یوسف آئے ہیں تو دیکھا دسترخان بچھا ہے عورتیں اوپر بیٹھی ہیں جو حضرت یوسف کو دیکھا قرآن کہتا ہے تتانا ایدیہنہ اپنی مگلیاں کاٹ ڈالی ہیں امی عیشہ رضی اللہ عنہ نے جس پہ ایک جملہ کہا ہے میں اس جملے کو بدور قریب کے بیش کرنا چاہتا ہوں امی عیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَبْوَامِ زُلَيْخَةَا لَوْرَعِنَ جَبِينَهُ لَاَسَرْنَ بِلْقَدِ قُلُوبَهُمْنَ عَلَلْ يَدِ جن عورتوں نے زُلیخہ کو تانا دیا حضرت یوسف کو دیکھا ہے تو انگلیاں کاٹی ہیں اگر میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی امی عیشہ نے کیوں کہا ہے میرا دعویٰ یہ ہے حضرت پیغمبر مرکد حسن ہے حضرت یوسف شاخِ حسن ہے میرے پیغمبر سے حسن نکلا ہے حضرت یوسف کو ملا ہے اگر تو بدن کو دیکھے گا تیرے بدن میں جو دل ہے اسے مرکد بدن کہتے ہیں تیرے بدن میں جو ہاتھ ہے اسے شاخِ بدن کہتے ہیں امی عیشہ سمجھانا یہ چاہتی ہے لَبْوَامِ زُلَيْخَةَ لَوْرَعِنَ جَبِينَهُ جس نے یوسف کو دیکھا ہے اس نے شاخِ حسن کو دیکھا ہے تو اس نے شاخِ بدن کو کٹا ہے اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو یہ مرکد بدن تھا یہ مرکد بدن تھا تو مرکد بدن کو کٹ ڈالتی اس لیے امی عیشہ نے سمجھایا کہ شاخِ حسن کو دیکھا تو شاخِ بدن کو کٹا ہے مرکد حسن کو دیکھ لیتی تو مرکد بدن کو کٹ ڈالتی لے تو میرا پیغمبر نبوت کا بھی مرکز ہے میرا پیغمبر نبوت کا بھی مرکد ہے یہ صداقت کا بھی مرکد ہے میرا پیغمبر اگر مرکد ہے تو ولایت کا بھی مرکد ہے ولایت کے اعلیٰ درجے کو نبوت کہتے ہیں نبوت کے اعلیٰ درجے کو ختم نبوت کہتے ہیں اگر نبی جمع ہو جائیں تو کلمہ اسی کا پڑھنا پڑتا ہے اگر نبی جمع ہو جائیں امامت اسی کی ہوتی ہے شہادت بھی چلی تو میرے پیغمبر سے اس تمہید کے بعد میری دلیل پہ غور کرنا لیکن تو میرا پیغمبر جو کہ مرکز ہے پوری کائنات کا خدا نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں والدی خلق علاق و معافل عرض جمعیہ اس لیے پیدا کی انسان کو پیدا کرنا تھا حضرت انسان کو پیدا کیا حضرت آدم کو جو پیدا کیا ہے کائنات کے پیدا ہونے کا سبب انسان ہے انسان کے پیدا ہونے کا سبب آدم ہے جب حضرت آدم کی باری آئی ہے تو خدا نے یوں اعلان فرمایا لولا محمد النما خلق دگا حضرت آدم اگر محمد کو پیدا نکم نہ ہوتا میں تجھے بھی وجود نہ دیتا کائنات پیدا ہونے کا سبب انسان ہے انسان کی سبائش کا سبب حضرت آدم ہے آدم کی پیدایش کا سبب حضرت محمد ہے تو پھر یہ بات کہہ دینا کہ میرے پیغمبر پوری کائنات کا منبع ہے میرے پیغمبر پوری کائنات کا مرکز ہے حضور کی ذات کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے میں اس تمہید کے بعد اب مسلک کے دلیل دینے لگو میں نے کہا جب پیغمبر مرکل ہے تو دنیا کا ذاتہ یہ ہے کہ جس کا مرکز جتنا تعلق ہو اسے اتنا ہی مقام ملا کرتا ہے اگر تیری جماعت کے مرکز کا نام مستر ہنگ نواز ہے سرکودہ میں رہنے والا یہ بھی جماعت کا ہوگا کراچی میں رہنے والا یہ بھی جماعت کا ہوگا لیکن مقام کو اسے ملے گا جو اپنے مرکز میں رہتا ہے یا مرکز کے قریب رہتا ہے میرے پیغمبر جو کہ کائنات کا مرکز ہے جو مرکز سے جڑتا ہے مقام پاتا چلا جاتا ہے جو مرکز سے دور ہوتا ہے مقام کم ملتا ہے اور اگر مرکز یہ کٹ جائے وہ جہنم میں چلا جایا کرتا ہے میرے پیغمبر جو کہ کائنات کا مرکز ہے میں اس لئے یہ بات کہتا ہوں آن سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جہاں میرے پیغمبر آرام فرما ہے جو میرے پیغمبر قبر کی مٹی ہے یہ دیکھنے میں تو مٹی ہے جس میں شعور بھی نہیں ہے دیکھنے میں تو مٹی ہے جس میں حیات بھی نہیں ہے یہ دیکھنے میں تو مٹی ہے جس میں علم بھی نہیں ہے یہ دیکھنے میں تو مٹی ہے جس میں اتراک بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ مرکز انسانیت مرکز کائنات پیغمبر کے وجود سے ملی ہے آن سنت والجماعت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی قبر کے مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں خدا کی قسم بیت المقدس سے بھی عالی ہے خدا کی قسم مسجد نبی سے بھی عالی ہے خدا کی قسم وہ کعبہ سے بھی عالی ہے خدا کی قسم لوہِ محفوظ سے بھی عالی ہے عرشِ مخلنہ سے بھی عالی ہے وہ مرکز کے ساتھ ججڑے ہیں پھر میں دنیل لے کر یوں بات کہتا ہوں ارے وہ مٹی جس میں شعور بھی نہیں تھا وہ مٹی جس میں احساس بھی نہیں تھا اگر پیغمبر کے وجود سے مرے وہ عرش سے بھی عالی ہے صدیق میں شعور بھی ہے صدیق میں احساس بھی ہے صدیق میں علم بھی ہے صدیق میں ادراف بھی ہے پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر مکی کے ذکرے تو پیغمبر کے وجود سے میرے تو عرش سے آنا ہے تو پھر شدیق میرا یہ کعبہ سے آنا ہے شدیق میرا مسجد نبی سے آنا ہے شدیق میرا خدا گرم مکہ سے آنا ہے تو جنگ کی بات کرتا ہے تو ملک کی بات کرتا ہے ہزاروں شہدہ کی بات کرتا ہے لگے تم پوری قائمات ہو شدیق پہ قربان کیایا سکتا ہے شدیق کو قربان نہیں کیایا سکتا ہمیں عمم عزیز ہے مگر شدیق پہ قربان ہوگا ہمیں ملک عزیز ہے مگر شدیق پہ قربان ہوگا ہمیں جان عزیز ہے شدیق پہ قربان ہوگی مجھے ماں اولاد عزیز ہے شدیق پہ قربان ہوگی اے شدیق ملاچو پیغمبر سے ہے پیغمبر سے مفتی مل گئے وہ آنا ہے جو شدیق ساتھتا ساتھ ہے ساتھ رہے گا تو دعو کائنات میں آلا کیوں نہیں ہے توجہ رکھنا تکارے چھو توجہ میں آرجا کررہا تھا میں مسئلہ کیال اس extras والجماعت میں تلیل دینے لگا میں یہ تمہینے بات رہا ہوں ککلی بات میں کو کہتو لگے تو ہاں ہاں جو میرے بیغمبر کے دور میں میرے بیغمبر کے ساتھ ملا ہے ان میں ایک تبقہ تو وہ تھا کہ جس نے کلمہ تو بڑا ہے مگر بیغمبر کے گھر کا فرد نہیں ہے ارے دوسرا وہ تھا کہ جس نے بیغمبر کے کلمہ تو بڑا ہے پیغمبر کے گھر کا فرد ہے لگہ پیغمبر کا جزوے بطن نہیں ہے ایک لب کا وہ تھا کہ جس نے پیغمبر کا کلمہ بڑا ہے پیغمبر کا جزوے بطن بھی ہے میرے دلیل پہ غور کرنا جو پیغمبر کا کلمہ بڑے اور پیغمبر کے گھر کا فرد نہیں ہے اسے تو کس طلاح میں پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں پیغمبر کا کلمہ بڑا پیغمبر کا گھر کا فرد ہے اسے صحابی بھی کہتے ہیں آلِ بیعت بھی کہتے ہیں اور ازواجِ پیغمبر بھی کہتے ہیں جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی بڑا ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی بڑا ہے اسے آلِ پیغمبر کہتے ہیں پھر میں یوں کہوں گا پیغمبر کے ساتھ ملنے مانا پیغمبر کا کلمہ بہت تو تھا لیکن پیغمبر کے گرد کا فرد نہیں تھا اسے استلاح شریعت میں مہد صحابی کہتے ہیں اور جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی بڑا ہے گرد کا فرد بھی بنا ہے اسے صحابی بھی کہتے ہیں زوجہ پیغمبر بھی کہتے ہیں اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھا جزوِ بھدن بھی پنا ہے اسے صحابی بھی کہتے ہیں آلِ بیعت بھی کہتے ہیں پھر میں یوں کہتا ہوں پیغمبر کا کلمہ وہ پیغمبر کے دور میں ایک وہ جماعت ہے جو اصحابِ پیغمبر ہے ایک وہ جماعت ہے جو ازواجِ پیغمبر ہے ایک وہ جماعت ہے جو آلِ پیغمبر ہے خدا نے دین جماعتیں پیغمبر کو کیوں دی ہیں کبھی تُو نے دلیل پہ غور بھی کیا ہے میرے نبی کی تمنا یہ تھی خدا دین تو نے مجھے دینیا ہے میں نے دنیا میں جانا تو نہیں ہے لیکن مجھے بودے دے جو دین پھلاتے خدا نے صدیق دیا ہے اللہ تو نے دین تو مجھے دیا دنیا پہ غالب کرنے کے لئے میں نے دنیا میں جانا پوری میں نہیں ہے اللہ بودے دے جو دین کو غالب کرتے خدا نے عمر بن خطاب دیا ہے لیکن تو صدیق آیا ہے دین پھلانے کے لئے عمر بن خطاب آیا دین کو غالب کرنے کے لئے جب آپ مجھے دیکھیں ہےم اپن چھوڑ کروں میں آپ کا خطیب نہیں اوگا اور وکیل ہوں توجہ ہے آپ dass میں آپ کا خطیب نہیں اوگا اور وکیل ہوں وکیل کے چیرے پر فرشانہ نہیں آتا ہے آپ دیکھیں گے میں حسین شروع کروں گا آپ رک جائیں گےا میں بھی رک جاؤں گا شروع کریں بھیک بولیہ نا تو دیکھتے ہیں کہ حسین شروع کروں ہاتھ کھڑے کے روق بات سمجھ آئی میں بولنا تو ایا انشاءاللہ اپنا ان بات شروع نہیں جو میں نے دلیل دینی آپ کے دماغ میں نہیں میں نے کہاں تک کچھ آنا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ توجہ کریں گے بات شروع کروں بولیئے نا توجہ رکھنا ہم میری دلیل پر در اغور کرنا میں جملہ کہنے لگوں ایک جماعت اصحاب پیغمبر ہے بولیئے ایک جماعت اصحاب بولیئے نمبر دو جماعت ازواج پیغمبر نمبر دین جماعت آلے یہ دین جماعت کیوں بنی ہیں اس کی وجہ میرے پیغمبر کی دین تمنہ ہے میری دلیل پر اغور کر اس کی وجہ میرے پیغمبر کی دین تمنہ ہے خدا انہیں دین دیا ہے دنیا میں پھرانے کے لیے فرمیمین صدیق جیسی جماعتی ہے اللہ تنہیں دین دیا دنیا پر غالب کرنے کے لیے میں نے عمر بن خطاب جیسی جماعتی ہے ایک پیغمبر کا وصف جلال ہے جس کے مدر کو عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک میرے پیغمبر کا وصف جمال ہے ارے جس کے مدر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رات کی تنہائی میں خلاوت ہو رہی ہے قرآن بلند آواز سے میں آہستہ ہے ابو بکر قرآن آہستہ کیوں بڑھتے ہو یہ ساتھ میں سونے والا اٹھنا جائے عمر بن خطاب قرآن اونٹی آواز سے بڑھتے ہیں عمر آپ نے اونٹی آواز سے کیوں بڑھا ہے یہ ساتھ والا سویا جو ہے یہ اٹھ کے کیوں نہیں بڑھتا صدیق بغلبہ جلال کا جمال کا ہے عمر بغلبہ جمال کا عمر بے جمال کا ہے ہاں میں بات سمجھانے کے لئے کہ تو صدیق نے کلمہ پڑا ہے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے دین پھیل رہا تھا لیکن عمر بن خطاب آیا ہے تو کہا حضور اب جعبت گھر میں نہیں اب یہ مسجدِ حرام میں ہوگی پیغمبر نماز چھکتے نہیں اب نماز کعبہ میں ہوگی کیونکہ عمر بن خطاب تو غلبے کے لیے آیا ہے اس لیے تو پیغمبر نے یوں دعا مانئی ہے اللہ عمر عائزت اسلامہ اللہ دین کو غالب کرنا ہے عمر بن خطاب دے دے بگئے تو ہاں ہاں ایک دوابو ہے جو نبی نے مانگی ہے بسکرہ قرآن میں ہے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ دین کو غالب کرنا ہے تو مجھے حارون دے دے میرے پیغمبر نے کہا خدا دین غالب کرنا ہے عمر بن خطاب دے دے ارے پیغمبر ایک ضرورت یہ تھی یہ دین پھیل بھی جائے پیغمبر کے دوسری ضرورت اللہ میں گھر بھی رہتا ہو میرے گھر کے مسئلے باہر کون بتائے گا اللہ میری رات کے مسئلے کون بتائے گا میری خلوت کے مسئلے کون بتائے گا کئی شعلہ دور نبوت ہے اللہ مسئلے کون بتائے گا فرمائے ایک خدیجہ نہیں میں تجھے کیا رہ دیتا ہو ارے عمر تو تھوڑی ہے گھر کے مسئلے باہر جانے ہیں اگر عورت ایک ہوگی تو ہو سکتا ہے میرے پیغمبر سارے مسئلے باہر نہ جائیں تو پھر خدا نے پیغمبر ایک نہیں کیارا دی ہے پھر میرے پیغمبر کی تمنہ ہے اللہ دین پھیل بھی جائے گا اللہ دین غالب بھی ہو جائے گا لیکن میری ایک خواہش اور بھی ہے والذی نفسی بھی علیلہ و جتن اختلفی سبیل اللہ اللہ میرا دل چاہتا ہے مجھے کے راستے میں قتل کر دیا جائے میرے پیغمبر ہاں ہاں تیری تمنہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں یہ بھی سجوا ہے اگر تُو قتل ہو گیا ابو جال بھی خوش ہوگا اگر تُو قتل ہو گیا اُطبع بھی خوش ہوگا پیغمبر تیری تمنہ پوری بھی کرنی ہے ابو جال کی آنکھ بچھنڈان نہیں ہونے دینی اللہ وہ کیسے ہوگا تو میں دلیل کے دور پہ کہتا ہوں ہمیشہ اولاد باپ کا جزوِ فدن ہے باپ کا کٹ جو باپ کا کٹ جانا باپ کا کٹ جانا ہے اولاد کا قتل ہو جانا باپ کا قتل ہو جانا ہے خدا نے انتخاب کیا ہے حسین ابن علی کا پیغمبر کی تمنہ پوری کرنے کے لئے پیغمبر کی ایک تمنہ خدا دین دنیا میں پھیل جائے انتخاب اصحاب پیغمبر کا ہے اللہ گھر والا دین بہر چڑا جائے انتخاب ازواج پیغمبر کا ہے اللہ میں تے راستے میں کٹ جاؤ انتخاب آلے پیغمبر کا ہے ارے سنی اصحاب پیغمبر کو بھی مانتا ہے اس نے تمنہ کو پورا کر کے دنیا میں دین پھلایا ہے ازواج پیغمبر کو بھی مانتا ہے اس نے تمنہ پوری کر کے گر کے دین کو باہر پوچھایا ہے آلِ پیغمبر کو بھی مانتا ہے اس نے پیغمبر کی تمنہ پوری کر کے اپنے وجود کو کٹھوایا ہے اصحابِ پیغمبر بٹھی گئے اصحابِ پیغمبر بٹھی گئے آلِ پیغمبر بٹھی گئے ایک ناپ کے ذنب میں آئے گا پھر جماعت کا نام صفائے صحابہ کیوں ہے صفائے اصحاب کیوں نہیں صفائے آلِ بیعت کیوں نہیں میں نے کہا توجہ رکھنا ایک مشن ہوتا ہے ایک عارضو ہوتی ہے اللہ دین کو دنیا میں غانت کرتے ایک مشن ہے ایک پیغمبر کی آرزو ہے پیغمبر کی مشن یہ ہے دنیا میں دین پھیل جائے یہ پیغمبر کا مشن پورا اصحابِ پیغمبر میں کیا ہے اللہ میری آرزو ہے میں دنیا میں اہلہ دین کیلئے کٹھ گئے ہوں یہ تمنہ آلِ پیغمبر میں پوری کی ہے تو پھر میں یوں کہوں گا ایک پیغمبر کی وہ تمنہ جسے مشن کہتے ہیں وارث اصحابِ پیغمبر ہیں ایک پیغمبر کی وہ تمنہ جسے آرزو کہتے ہیں اس کے بارے سالے پیغمبر ہیں ہم آرزو کو بھی مانتے ہیں لیکن دنیا میں پھلانا پیغمبر کا مشن جو تھا تو نام صفائے صاحب آرکار اس کا معنی یہ نہیں تھا آل کو مانتے نہیں اس کا معنی یہ نہیں تھا ازواج کو مانتے نہیں آپ جلسے میں آئے ہیں پوچھو بھی کیوں آئے کہا جی بیان سننا ہے لیکن ممکن ہے کھانے کے انتظام بھی ہو لوگ پوچھیں گے یا چاول نہیں کھانے کہا جی چاول پکھانے ہیں لیکن وہ تو آرزو ہے اصل تو میں گیا ہوں بیان سننے کے لیے اگر کھانا نہ ملے اور بیان ملے بندہ کہتے ہیں چھوٹ چاول کو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اگر چاول ملے پیان نہ ملے بندہ کہتے ہیں نہیں نہیں آج آنے کا مقصد پورا ہی نہیں ہے پیغمبر کی آرزو ہے شہادت ہے پیغمبر کا مشن ہے دین کو پھلا دینا ارے مشن کے بارے اصحاب پیغمبر ہیں آرزو کے بارے سے بھی کم 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 کم